کثیرًا کثیرًا اللہ رب العزت نے کلم باقی میں اپنے اولیاء اپنے ولیوں کے لیے جن صفات کا تذکرہ فرمایا ہے ان صفات میں لازمی صفت کے طور پر ایمان اور تقوی کو بیان فرمایا کہ جس کے اندر تمام تر صفات جمیلہ شامل ہو جاتی ہیں بہترین صفات آدات و اطوار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک خالق کے نزدیک بھی محبوب و پسندیدہ اور مخلوق کے نزدیک بھی وہ صفات محبوب و پسندیدہ ہوتی ہیں صفات جمیلہ بہترین صفات بہترین خصلتیں یہ دونوں صفات ایمان اور تقویہ ان تمام صفات جمیلہ پر مشتمل ہیں یعنی اللہ رب العزت اپنے اولیاء کے اندر اپنے ولیوں کے اندر یہ جب تمام صفات صفات جمیلہ ان کے اندر اپنے بندوں میں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اپنی ولایت کے لئے منتخب فرما لیتا ہے ولی کے طور پر ان کا انتخاب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہو جاتا ہے جب بندوں کے نزدیک بھی اچھی خصلت کی بنا پر دوسرے بندے پسند کیے جاتے ہیں کسی بھی انسان کو بدخصلت انسان کو یا بری خصلتیں اس کے اندر ہوتی ہیں بری عادتیں اس کے اندر ہوتی ہیں تو وہ کسی کی نزدیک بھی پسندیدہ نہیں ہوتا بلکہ پری خصلتوں کی بنا پر وہ ناپسندیدہ مانا جاتا ہے معاشرے میں سوسائیٹی میں خاندان میں گھر بار میں ہر کسی کے پاس وہ ناپسند کیا جاتا ہے اس کی پری خصلتوں پری عادتوں کی بنا پر اس کے برخلاف ہوں اگر انسان کے اندر اچھی خصلتیں پیدا ہو جائیں اچھی خصلتیں جمع ہو جائیں اچھی عادتوں کا محلک اگر ہو خوبیاں اچھائیاں اس کے اندر جمع ہو تو پھر وہ انسان پسند کیا جاتا ہے اسے محبت کی جاتی ہے بہت ساری خوبیاں تو ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی اس کے اپنی خوبیوں ان خوبیوں کی بنا پر وہ کسی کے لیے فائدہ بند بھی ثابت نہیں ہوتا لیکن محض اس کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کی بنا پر درچہ درچہ کہ اس کی ان خوبیوں سے اور لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے لیکن پھر بھی وہ انسان لوگوں کے نزدیک پسند کیا جاتا ہے اسے چاہا جاتا ہے اسے محبت کی جاتی ہے اسی طرح اللہ عبر عزت کسی بھی ایسے بندے کو کیسے پسند کر لے جس کے اندر برائیاں خرابیاں اور بدخسلتیں بری عادتیں بری عدوار بری خسلتیں اس کے اندر جمع ہیں رب تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ان بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے جسے مولا تعالی پسند فرماتا ہے قرآن مقدس میں آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی پسند دیدگی کے حوالے سے بیسیوں مقامات پر آیت کریمہ ملی گی جن میں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے پسند فرمانا محبت کرنا چنانچہ یہ حکم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی آیت کریمہ جنہیں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالی محبت فرماتا ہے اللہ تعالی پسند فرماتا ہے یحب التبارین کا کہیں تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی خوب توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے پھر یحب المتطاہرین خوب پاک اور سدھرے رہنے والوں کو باقیز کی اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین اللہ تبارک و تعالی تقویر والوں کو پسند فرماتا ہے متقین کو پسند فرماتا ہے تو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے تو یہ اسی طرح سے کلاب پاک میں مزید متفررت مقامات پر اللہ تبارک و تعالی کی پسند دیدگی کے جملے کے حساب کہ اللہ پاک پسند فرماتا ہے تو وہاں پر ایسی خسرتوں کو بیان فرمایا گیا خوبیاں والی بہترین عادتیں بہترین خسلتیں توبہ کرنے کی خسلت پاکیز کی اختیار کرنے طہارت اور نفاست کو اختیار کرنے کی خسلت بہترین خسلت ہے بہترین اسے پسند پسند کیا جائے جس کے لئے انسان پڑی اس حوالے سے فکر کر کر بہت کچھ وقت اس کے پیچھے لگاتا کہ مجھے پسند کیا جائے مجھے معاشرے میں سوسائیٹی میں احباب میں جی قرابرداروں میں محل لداری میں دوست احباب میں جس کی بنا پر انسان کچھ ظاہری زیب و زینت کو اختیار کرتا ہے جی اسی بنا پر انسان کافی وقت اپنا دن کا اس کے پیچھے لگاتا ہے خوب اچھے سے کنگی کرنا بال جمانا جی چہرے اچھے رگر کے دھونا اچھا صاف سترہ لباس پھر اس پر اس کو وعدہ پریس کر کر استری کر کر جی اور پڑی نفاست کے ساتھ تیار ہونا لباس اچھا صاف سترہ یہ سب اختیار کرنا یہ ساری چیزیں کس لیے کہ پسند کیا جائے اچھا مانا جائے لوگوں کو اچھا لگے یہ انسان کی فکر ایک کوشش ہوتی ہے حالانکہ اس حوالے سے انسان اپنے دیگر باطنی خسرتوں کی طرف نظر نہیں ڈالتا اور پھر عادتوں کو صدارنے کی جانب اپنے اپنے اندر اچھی خسرتوں کو اچھی عادتوں کو اچھی عادات اور ادوار کو پیدا کرنے کی فکر اور کوشش کبھی کرتا ہے یوں تو بنیادی طور پر جو اسلام کی روح ہے اسلامی تعلیمات ہے صوفیہ اکرام کی بنیادی تعلیمات ہیں پوچھے کہ بندہ سرے سے اپنی نظر مخلوق کی طرف نہ کرے بلکہ خالق کی طرف کرے وہ پسند کیا جائے مخلوق کے نزدیک نہیں بلکہ اس کی نظر مخلوق کے بجائے خالق کی طرف خالق پر اس کی نظر ہونی چاہیے کہ میں اللہ رب العزت کے نزدیک پسند کیا جاؤ مولا تبارک تعالیٰ کو میں پسند کیا جاؤ یہ بنیادی طور پر یہ فکر اسلامی فکر ہے جو صوفیہ اکرام اس پر سوڑ دیتے ہیں اور تاقید کرتے ہیں ایسی فکر اختیار کی جائے چنانچہ ہمیں تعلیمات بھی اسی طرح کی ملتی ہیں بندہ اسی فکر کے ساتھ اسی توجہ کے ساتھ زیب و زینت اختیار کرتا ہے آرائش اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو سجادہ سوارتا ہے جی اور اپنے سجنے سبرنے کو آئینے کے ذریعے سے دیکھتا ہے انسان آئینے میں دیکھتا ہے تو وہاں پر اس کی جو جس فکر کے ساتھ وہ آئینے میں دیکھتا ہے وہ یہی اس کی فکر ہو دیئے کہ اس کا ظاہر کیسے حد تک سوارا ہے کیسے حد تک وہ اپنے ظاہر کو سوارنے میں کامیاب ہوا اپنے بال کو جمانے میں کامیاب ہوا جی اور اپنے آپ کو بہتر ظاہر کرنے میں کامیاب ہوا آئینے میں اس مکر کے ساتھ میں دیکھتا ہے وہی پر آقا کریم ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلی صلی اللہ نے جو تعلیم ان آیت فرمائی ہے بندہ جب آئینہ دیکھے یقینی طور پر جب کچھ کوشش کیا اپنے آپ کو سواننے کی سجانے کی تو کچھ حد تک سوانہ سجایا ہے آئینہ دیکھا اسی مقصد سے کہ کس حد تک میں اپنے آپ کو سواننے میں اور سجانے میں کامیاب ہوا اس فکر کے ساتھ آئینہ دیکھ رہا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ سلیم کی سنت مبارک اور حضور کی عنایت کردہ دعا یہ دعوت فکر اس کو دیتی ہے کہ جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا کرو اللہ 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 تُو نے مجھے میرے میری خلقت کو میرے ظاہر کو تُو نے بہترین کیا ہے جی حسنت بہترین کیا ہے تُو نے میرے ظاہر کو خلقی خلقت یعنی پیدائش میری بنا وٹ جی میری خلقت کو مجھ کو تُو نے بہترین بنایا ہے لیکن اصل وہاں پر اس کے بعد دعا میں یہ تعلیم ہے کہ دعا کیا ہے بس مولا میرے باطن کو بھی سوار دے میرے ظاہر کو تُو نے سوارا ہے کتنے ایسے ہیں جو تیرے بگ ترشے ہے لیکن مولا تُو نے مجھے اتنا بہترین سوارا ہے میرے ظاہر کو تُو نے اتنا بہترین بنایا ہے فَحَسِّن خُلُقِ تو مولا میرے باطن کو بھی سوار دے میرے اخلاق کو میری خلقت کو تُو نے سوار رہا ہے میری میرے اخلاق کو بھی تو سوار دے اللہ اکبر تو یہ اسلامی فکر ہے تو میں تو یہ فکر اختیار کرنی ہے تو یہ خلق کی بہتری اخلاق کی بہتری اپنے عادات و اتوار کی بہتری اس جانی فکر کرنے کی ضرور ہے اور یہی اسلامی فکر ہے چنانچہ اب تبارک تعالیٰ نے تقویے والوں کو بسند کرنے کا اعلان فرمایا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ محبت فرماتا ہے منتقین سے توابین سے متطہرین تطہارت اختیار کرنے یہ اچھی خصلتیں جن کے اندر پیدا ہو جاتی جن کے اخلاق میں صدار آجاتا ہے اخلاقی خوبیاں جن کے اندر رہتی ہے یہ تقویے مراحل اور تقویے کی منزلیں بندہ دے کرتا ہے اخلاقی خوبیاں کو اپنے اندر پیدا کر چنانچہ نتیجتا ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ تعالی تقویے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ ان سے محبت فرماتا ہے یعنی اخلاقی خوبیوں میں سے جب انسان وہ اخلاقی خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو پھر وہ ایمان کی حلاوت کو اپنے دل میں پاتا ہے اپنے دل کے اندر ایمان کی حلاوت یعنی ایمان میں ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے ہم میٹھوں کی مٹھاس سے واقع پھر یہ میٹھا اتنا میٹھا ہے اتنا پھیکا ہے جی اس میں اتنی مٹھاس ہے اس میں اتنی مٹھاس میں کمی ہیں ہمیں یہ احساس آت ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور یہ نہیں محسوس کرتے ہیں اور کچھ اور محسوس نہیں ہوتا جو زبان کے دریئے سے محسوس کی جانے والی مٹھاس ہے وہ مٹھاس محسوس کرنے والے ایمان کی مٹھاس ہوتی ہے ہم محسوس کرنا تو در کنار اس سے تو مکمل طور پر بے خبر ہے خبر ہی نہیں کہ ایمان کی بھی مٹھاس ہوا کرتی ہے اور ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے والے محسوس بھی کیا کرتے ایمان کی مٹھاس ہوتے اور یہ مٹھاس ہر کوئی اپنے اندر نہیں پاس سکتا مٹھاس ہے ایمان کی لیکن ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنے والے کوئی کوئی ہوتے کوئی کوئی میٹھا تو میٹھا ہوتا ہے لیکن میٹھے کی میٹھاس اسی کو محسوس ہوتی ہے جو صحت مند ہوتا ہے اگر کوئی بیمار ہے تو پھر اس کو تو مزیدار چیز کا مزا ہی محسوس نہیں ہوتا بھئی مزا ہی نہیں ہا رہا ہے بے مزا دکھ رہا ہے مجھ کو تو کڑوا لگ رہا ہے اتنا میٹھا ہے نہیں کہ کڑوا مزاج میں سفرہ پیدا ہو گیا اس کے سفرہ میں ہی مزاج ہو گئی مزاج میں جب سفرہ پیدا ہو گیا تو میٹھاس میں بھی اس کو کڑوا پر نیسوس ہوتا ہے ہر چیز کڑوی معلوم ہونے لگتی ہے اس کی مزاج کی خراب ہی تھی تو اس میں میٹھے کا کیا خصور ہے میٹھا تو میٹھا ہے جناب تو اس کی میٹھاس اس سے پوچھئے جو صحت مند ہے بیمار سے میٹھے کی میٹھاس اگر پوچھیں گے تو وہ تو اسے کسانا کہے گا کڑوا کہے گا پھیکا کہے گا بے مزا کہے گا جو صحت مند ہوگا وہ بیٹے کی میٹھاس کا پتہ بتائے گا کہ واقعہ در کتنا میٹھا ہے مزیدار ہے تو کتنا مزیدار اسی طرح بلا تجبیع و تبصیل ایمان کی حلاوت اور ایمان کی میٹھاس ایمان کی میٹھاس اور ایمان کی حلاوت ہے لیکن اس حلاوت کو محسوس کرنے والے جو خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے اندر بہترین خسلتیں پیدا ہو جائے تقوی شعاری تقوی برہترین خسلتیں پیدا ہو جائے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان کی میٹھاس کو محسوس کرتے ہیں تقوی والی و صفات ان کے اندر پیدا ہو جائے جن میں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری مسلم انتفقہ تقوی والے یہ حدیث ہے صحہ ستہ کی کتابوں میں یہ حدیث ملتی ہیں قسرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین خسلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے تین خسلتیں تین خوبیاں ایسی ہیں جو اگر کسی خوشنصیب کے اندر جمع ہو جائے تو پھر وہ بندہ اپنے دل کے اندر ایمان کی میٹھاس کو محسوس کرتا ہے اپنے دل کے اندر ایمان کی میٹھاس کو پانے لگتا ہے اپنے دل کے اندر اپنے قلب میں اپنے دل میں ایمان کی میٹھاس کو پانے لگتا ہے پھر وہ تین خسلتیں ایسی ہیں جو کسی بندے کے اندر جمع ہو جائے تو پھر وہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے وہ ایمان کی مٹھاس تو پاتا ہے پھر اپنے دل میں ارشاد فرمایا پہلی خسلت اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پسندی دا ہو جا بندہ اللہ دبارک و تعالی اور اس کے حبیب پاک سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹھوکر محبت کرے کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ اس کی رسول سے محبت ہو جائے بندے کے نزدیک اللہ اس کے رسول کی ذات کائنات کی ہر شئے سے زیادہ عزیز اور محبوب ترین ہو جائے ایک خسلت یہ اس کے بغیر تو ایمانی مکمل نہیں قرآن کریم میں سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں تفصیل کر گیا کائنات کی اشیاء کا تذکرہ فرمایا جس سے جس جس سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا الاشتداریوں کا تذکرہ ہے اس کے دارے قل ان كان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازبادکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشونك سادها و مساکین ترضونها احب اليکم من الله و رسوله و جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره واللہ لا يهدل قوم الفاسقين اے حبیب مکرم اے میرے معبوب اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لوگوں سے آپ کہتے دیجئے ان كان آباؤکم لوگوں اگر تمہارے آباؤ اشتعات باپ دادا ہیں تمہاری آل اولاد تمہارے بھائی بن کہ جو رشتے ہیں بھائی بینوں کا جو رشتہ ہے تمہاری اپنی بیویاں تمہارا اپنا خاندان قبیلہ اور تمہاری وہ مال و دولت جس کو تم جمع کر کر رکھتے ہو اور تمہاری وہ تجارت و بزنس جس میں نقصان کا اور گھاٹے کا تمہیں خدشہ اور در لگا رہتا ہے اور تمہارے پسندیدہ وکانات یہ سب کے سب اگر تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ پسندیدہ ہے فرمایا فَتَرَبْبَسُوا حَدَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِ تو تمہیں انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ دبارک و تعالیٰ اپنے عمر کو اپنے معاملے کو یعنی اپنے عذاب کو لے آنے فیشن اللہ دبارک و تعالیٰ حد سے پڑھنے والوں کو ہدایت سے سر فراظ نہیں فرماتا آیتِ کریمہ میں واضح تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہوتا تو فرمایا کہ وہ تین خصلتیں کہ جو کسی انسان کے اندر جمع ہو جائیں تو پھر وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس کو پانے رکھتا فرمایا کہ سب سے پہلی خصلت کہ اللہ اس کے رسول کی ذات اس کے نزدیک کائنات کی ہر شہ سے زیادہ بسندیدہ ہو جائے اللہ اکبر انسان یہ جب قیفیت اس کے اندر بیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہی معاملہ صحبہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھو تو یہ حقیقت آشکار ہو جاتی ہے ان کے اندر بدرجہ ادم یہ خصلت موجود تھی جس کے لیے نفس و نفیص غالی اور رخیص ہر مہنگی اور زستی چیز کو اپنی ذات اور ہر پسندیدہ چیز کو انہیں پروان کر دیا کیونکہ ان کے نزدیک اللہ اس کے رسول کی ذات کائنات کی ہر شہ سے زیادہ پسندیدہ ہو گئی تھی یہ خصلت انسان کے اندر پیدا ہو جائے یہ یہ خصلت ہے پھر فرمایا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْأَعْ لَا يُحِبُهُ إِلَّا لِلَّهِ اور انسان کسی بھی دوسرے سے محبت کرے کسی بھی دوسرے شخص سے محبت کرے تو اس کی محبت کسی اور غرص سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کسی اور سے محبت کرے تو صرف اور صرف لِلَّهِ محبت کا تعلق ہو اللہ کے لیے محبت کرے دوسری خصلت تیسری خصلت اشان فرمایا وَأَنْ يَكْرَا أَنْ يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَوْا أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ فرمایا کہ وہ کفر کی طرف کفر کی طرف پگٹنے کو ایسے ہی نہ پسند کرے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو نہ پسند کرتا کوئی انسان آگ میں پھیکے جانے کو جتنا نہ پسند کرتا ہے کہ پتا چلے کہ بکڑ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا تو انسان راہ فرا رہ دیا ہے اتنا ڈڑتا خوف کرتا اور اتنا نہ پسند کرتا ہے کہ اپنے آگ کو آگ میں ڈالنے سے بچانا چاہتا ہے تو یہ قیفیت اس کی اندر پیدا ہو کہ کفر کی طرف پلٹنے کو ایسے ہی نہ پسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو نہ پسند کرتا ہے یہ تین خسلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ان تین خسلتوں کو بیان فرما کر ارشاد فرمایا کہ تین خسلتیں وہ ہیں کہ جب کسی انسان کے اندر جہا ہو جائیں پیدا ہو جائیں تو پھر وہ انسان اپنے دل میں ایمان کی خلاوت کو پانے لگتا ہے ایمان کی مٹھاس کو پانے لگتا ہے یہی قیفیت اور یہی خسلتیں جب پیدا ہو جاتی ہیں تو ہم دنیا کا سکھ کچھ عیش و آرام مویسر رہنے کے باوجود سائی سہولیات پہنیا ہونے کے باوجود بڑے بڑی سلطنتوں کے مالک ہونے کے باوجود جب یہ قیفیتیں پیدا ہو گئیں تو پھر حلاوت ایمانی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس جب انہوں نے اپنے دل میں پائی تو پھر دنیا ان کے سامنے ہیچ ہو گئی دنیا ہیچ ہو گئی بے قیمت اور لا قیمت ہو گئی حلاوت ایمانی کو جب انہوں نے پایا تو سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہی نہیں بلکہ سب کچھ لٹا دیا اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس میں مگن ہو گئے یہ اولیاء اکرام کی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نکلام پاک میں بیان فرمائی ہے ایمان اور تقویٰ جب یہ صفتیں آ جاتی ہیں تو مولا تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقیم اللہ تعالیٰ تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے ان کی محبت ولایت کے اس مقام پر بندہ پہنچتا ہے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے بلکہ ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مقبولیت کو اور ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عام بھی فرماتا ہے آسمانہ میں بھی ان کی محبت اور مقبولیت عام ہو جاتی ہے زمینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت اور مقبولیت کو عام فرماتا ہے تو ہمارے لئے بھی یہ بلین کوشش ہونی چاہیے کہ ہم جہاں پر کھانے پینے کی چیزوں میں اگر مزہ آنا چھوٹ جاتا ہے مزہ نہیں آنے لگتا ہے تو کوئی بھی خاموش نہیں رہتا اس مزے کے لئے علاج کراتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کھا رہو مزہ ہی نہیں آرہا کچھ بھی کھایا تو کسالہ کسالہ دکھرا ڈاکٹر صاحب حکیم صاحب طبیعت میری ایسی ہے ادھر گیا ادھر گیا یہ ڈاکٹر کا نے علاج کرنا پھر بھی کھانے کو کھا رہا ہے بھوک میٹے کسالہ رہا تو رہا لیکن بھوک میٹے ہوتا تو کھاتا ہی کھاتا ہی کھا سا بھی جی مو کا مزہ آنے مٹھاس محسوس نہیں ہو رہی ہے کسالہ پندھ دکھرا آیا میٹھے کی مٹھاس محسوس کرنے سے محرونی ہے تو اس وقت تک کوشش میں لگا رہتا ہے علاج موالجہ کراتا ہے پیسہ سرچ کرتا ہے بھاگ دوڑ دھوک کرتا ہے کہ میٹھے کی مٹھاس محسوس ہونے لگے جب کسالہ پندھ دور ہوتا ہے جب مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے تب کہیں جا کر ریلیکس ہوتا ہے اتمنان ہوتا ہے کہ بھئی چلو بھلاج ہو گیا میرا اب میٹھا اور میٹھا دکھرا میرا اب کسالہ پندھ نہیں دکھرا آمنچہ یہ ہم یہ تدبیریں یہ کوششیں محنت بشاقت پیسہ لٹا کر خرچ کر کر سب کچھ کر کر ہم خاصل کرتے ہیں مو کی مٹھاس کھانے پینے کی چیزوں کی مٹھاس محسوس ہونے کے لگے لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا فکر کیا کہ ایمان کی مٹھاس جو ہوتی ہے کبھی ہم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا عرصہ گزر گیا جی چالیس چالیس سال پچاس پچاس سال تیس تیس سال کی عورے ہو گئی لیکن حلاوت ایمانی اور ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس جو انسان محسوس کر سکتا ہے ایک مومن اور ایمان والا کرتا ہے اس کے لئے کبھی فکر پیدا ہوئی اب نہیں اس کی فکر کرنا ہر ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ ایمان کی مٹھاس اور ایسی مٹھاس کہ اللہ اکبر وہ مٹھاس اگر انسان کو محسوس ہونے لگے تو پھر کائنات کی ساری مٹھاسیں وہ بھولا دیں کائنات کی ہر مٹھاس کو وہ فراموش کر دیں بس ایمان کی مٹھاس اگر اس کو محسوس ہو جائے ہر مٹھاس اس کے سامنے واقعتاً دھوکہ ہوتی ہے واقعتاً دھوکے والی مٹھاس اسے دھوکہ ہی محسوس ہو ایمان کی مٹھاس اگر محسوس ہونے لگے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حلاوت ایمانی نصیب فرمایا ہے ہمارے اپنے دلوں میں ایمان کی مٹھاس پیدا کرے حلاوت ایمانی کو پیدا کرے تاکہ عبادتوں میں ہمیں لذت سرور مصدر ہمیں محسوس ہونے لگے تلاوت قرآن میں توبہ استغفار میں دعا میں درود پاک میں کو مٹھاس اور لذتیں ہم محسوس کر سکتے ہیں جب بندہ اپنے مولا کی رضا جوئی کے لیے محنن کرتا ہے مشقت کرتا ہے عزار و قربانی نہیں کرتا ہے اللہ کے رضا جوئی کے لیے تو اس میں بھی اس کو سرور محسوس ہونے لگتا ہے اور یہ ایسا سرور اور اسی مٹھاس ہے کہ بندہ جب یہ خسلتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں تب ہی وہ محسوس کر سکتا ہے مولا تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی خوبیہ ہمارے اندر پیدا کریں آمین بجاہی سید المرسلین و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ ایمان والحمد